درد ہیلتھ ایس کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے اومی پیتھ ایک طریقہ علاج کی اصل حقیقت کے بارے میں ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں جس سے ہم جان سکیں کہ کتنا فائدہ یا کتنا نقصان اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس طریقہ علاج کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے جس کی ویسے وہ اکثر پریشان رہتے ہیں اومی پیتھ ایک قدرتی دعاوں کو ایک ایسا طریقہ علاج ہے جسے دنیا بھر میں تقریباً دو سو ملین سے زیادہ افراد روز مرہ اور دائمی امراض کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طریقہ علاج کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی ہے کہ لائک کیورز لائک یعنی طریقہ علاج بالمثل یعنی دوسرے لفظوں میں ایک مادے کی بڑی مقدار سے پیدا ہونے والی بیماری کو اس مادہ کی چھوٹی مقداروں میں لینے سے شفاہ مل سکتی ہے علاج کا طریقہ کار بڑا آسان ہے مجموعی طور پر ہومی پیتھ ایک طریقہ علاج میں ہر مریض کا علاج اس کو ایک انفرادی کیس کے طور پر دیکھتے ہوئے اور اس کی فطرت کے مطابق کیا جاتا ہے اور اس میں اس کے جسم، ذہن، سوچ، جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی بیماری کا علاج تجیز کیا جاتا ہے ان تمام جذیات کو مدنظر رکھتے ہوئے اومی پیتھ ایک معالج مریض اور اس کے مرز کی علامات کے مطابق سب سے مناسب ترین دعا تجویز کرتا ہے جو اس مریض کی قوت مدافعت اور بیماری کی نویت سے مطابق رکھتی ہے عزیز دوستو اس کے علاوہ عدویات اور بنیادی طریقہ علاج کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ اومی پیتھ ایک عدویات استعمال کے لیے محفوظ ہیں کیونکہ ان میں شاز و ناظر ہی کوئی سائیڈ افیٹ دیکھنے میں آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک معالج کی زیرے نگرانی اومی پیتھ اکدویات کو ہر عمر کے افراد کو پلایا اور کھلایا جا سکتا ہے اومی پیتھ اک طریقہ علاج دنیا بھر میں تقریباً دو سو سے زائد سال سے رائے جائے اومی پیتھ اک ادویہ کا بنیادی طریقہ کار ہر مریض کو ایک انفرادی شخص کی طور پر تصور کرتے ہوئے اس شخص کے اندر موجود شفایابی کی صلاحیت کو تحریک دیتے ہوئے بیماری سے نجات دلانا ہے عالمی ادارہ سید کی جانب سے اسے عالمی ادارہ سید کی جانب سے اسے دنیا میں دوسرے بڑے طریقہ علاج کی طور پر تسلیم کیا گیا ہے اس کی مقبولیت برسغیر پاکوہن اور جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ ہے جبکہ یورپ میں لگ بگ تیس لاکھ افراد اور لاکھوں افراد اس طریقہ علاج سے شفایاب ہو رہے ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں اومی پیتھے کا ماخذ کیا ہے اومی پیتھے کا نام اس کے موجود سیمول ہنی مین نے دیا جو کہ لاتینی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے لائک کیورز لائک بنتا ہے سے اخذ کیا گیا تھا ہنی مین جرمنی میں دو سو پچاس سال قبل پیدا ہوا تھا یہ وہ دور تھا جب لوگوں کے نظریات بدر رہے تھے اور روایتی اقائد اور توہم پرستی کو منطق اور عقل کی بنیاد پر پرکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اومی پیتھے کی بنیاد سائنس پر رکھی گئی ہے اور اس کا طریقہ کار ایک آرٹ ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اومی پیتھے کی بنیاد کیورز لائک کی اصول پر رکھی گئی ہے لیکن ایک اور اصول بھی ہے جسے اومی پیتھے کا بنیادی اصول قرار دیا جاتا ہے اور وہ اسے کم سے کم خوراک یا دم منیمم ڈوز کے نام سے جانا جاتا ہے اس اصول کے تحت دواء کی کم سے کم خوراک یا ڈوز کے ذریعے جسم میں صحتیابی کے عمل کو تحریک دی جاتی ہے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ اومی پیتھے کی مقبولیت کی وجوہات کیا ہیں اومی پیتھے کی طریقہ علاج آپ کے جسم کی اپنی قوت سحتیابی اور قوت مدافعت کو تحریک دیتے ہوئے جسم کو بیماری سے نجات دلانے اور سحتیابی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے آپ کا ایک فرد کے طور پر علاج کیا جاتا ہے نہ کہ ایک بیماری کے لیبل کے طور پر جسم میں آنے والے تمام افراد کو ایک ہی دواء دے دی جاتی ہے ہر فرد کا جسم اس کے جسم کے افعال اس کی جذبات اس کی سوچیں منفی یا مصبت ہیں دوسرے فرد سے الادہ ہوتے ہیں اور اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے اومیپیتھک میں پہلے فرد کی جسمانی کیفیات اور علامات پر فوکس کیا جاتا ہے اور ان کے مطابق سب سے مناسب دواء تجویز کی جاتی ہے اومیپیتھک میں انسانی جسم کی تمام علامات اور کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کیا جاتا ہے انسان کی روحانی جذباتی دماغی اور جسمانی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بیماری سے تعلق اور ان کی اثرات کی بنیاد پر دواء تجویز کی جاتی ہے اومیپیتھک میں کم سے کم خوراک کی بنیاد پر دی جاتی ہے جو کہ جسم کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر اپنا اثر دکھاتی ہے اور ان کا عموماً کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان ان کا عادی بن جاتا ہے موسیقی